ارسپیکٹڈ چیئرمنٹ صاحب صدن میں بیٹھے سدسے گن اپنے بپکش کے نیتا شریف غلام نبی آج صاحب آدھے گھنٹے سے زیادہ بول رہے تھے اور بولتے ہوئے ساری چیز ایک ہی چیز پر فوکس تھی کہ پرائیمنٹ صدن میں کیوں نہیں آئے زیادہ اچھا ہوتا ہم کہتے ہیں کشمیر پہ چرچہ کشمیر کشمیر ہیشو کیا ہے کشمیر بات کیا ہے کشمیر پہ کیسے بولنا چاہیے کشمیر میں کیا ہونا چاہیے تو بہت اچھا ہوتا میں بھی غلام نبی آج صاحبی اور ڈاکٹر کارن سنگی بھی ہم تینوں جمہو ریزن کے رہنے والے ہیں اور جمہو کی بات کیے وینا کشمیر کی بات کیسے کر سکتے ہیں میں ایک بات وشے کہنا چاہوں گا کہ جب بھی ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں کشمیر کشمیر ہیشو پورے دیش میں چلائے جاتا ہے اگر انٹائر دیکھا جائے جمہو کشمیر اور لڈاک یہ تین الگ الگ ریزنز ہیں تینوں کا الگ الگ کلچر ہے تینوں کو ملا کر پورا جمہو کشمیر بنتا ہے اگر ہم جمہو کی بات نہ کہیں کہ اگر کشمیر کی بات کہیں تو لڈاک ادورہ رہ جائے گا کشمیر ادورہ رہ جائے گا اگر جمہو میں ٹرمائل کسی قسم کا ہوتا ہے آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جمہو ایک ایسا ایریہ ہے کہ جہاں پانسو کلومیٹر سے زیادہ سیما پاکستان کے ساتھ لگتی ہے پاکستانی ہر دن نت پرتی دن کوئی نہ کوئی وہاں پہ بارداد کرتا رہتا ہے لیکن وہاں پہ رہنے والا ویکتی وہاں کے رہنے والے لوگ وہاں کے رہنے والا سماج کس پرکار پہرے داری وہاں پہ کرتا ہے اور کیسے جمہو اور کشمیر کو بچانے کا پریاس کرتا ہے ہم سوچیں کہ کیور جہاں پہ چرچہ ہاؤس میں ہوتی ہے کہ انپلائیمنٹ یا بے روجگاری کی بھائیہ سے کشمیر کا جن کے جہا حالات ہو رہے ہیں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ 55% لوگ جو ہیں وہ جمہو میں بستی ہیں اور وہاں کا نوجوان آج بھی سات لاکھ سے اوپر نوجوان جمہو ریزن کا ہوگا جو انپلائیڈ ہوگا گریجویشن پوسٹ گریجویشن سپیشلائیزیشن پروفیشنل ڈگریز لے کر بیٹھا ہوگا کیا وہ گن نہیں اٹھا سکتے تھے کیا وہ اجادی کا نارانڈ دے سکتے تھے جہاں لڑائی کیول ماتر جمہو کشمیر اور اس کی نہیں ہے راشترواد اور الگاو بات کی ہے راشترواد کیا ہونا چاہیے راشترواد کے پردی کیا سوچونی چاہیے لڈاکھ میں جن کے ہزاروں لوگ ہیں ہمیں ہزاروں ہمارے نوجوانوں گے وہاں کے نوجوان اس پرکار کے بچار نہیں کرتے انہوں نے ہمیشہ ڈمانڈ کیو گی ہمیں جنرل ٹیٹری دی جائے اور جب سے دیش اجاد ہوا تب سے یہ باتیں ہو رہی ہیں ان کو اجادی جن کے جسے جنرل ٹیٹری نہیں ملی لیکن پھر بھی وہ دیش کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم میں سے بہت سارے مطر ہم جب بھی بات کرتے ہوں گے جمہو کشمیر کے بارے کشمیر کہتے ہوں کشمیر جانا ہے جمہو کے بارے میں انویگ یہ ہوں گے جمہو کیا ہے جی کشمیر کیا ہے اس کے بارے میں جانتے بہت کم ہوں گے پہلے ہمیں جمہو اور لڈاک کو بھی جاننا پڑے گا آج جو ٹرمائل کشمیریا کشمیریوں کے ساتھ ہم دردی ہے ہمیں دکھا جو کش ہو رہا ہے اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے لیکن کشمیر کا سارے کا سارا لوگ کہیں وہاں پہ جن کے پچانس لاکھ کے لگوائے لوگ رہتے ہیں وہ سارے کے سارے اس پرکار کے بارداتیں کرتے ہوں گے اگر اس پرکار کی ہوتی تھا سکسٹی بان پرسنٹ پور جو پڑا ہے لوگ تنتر بھی جنہوں نے بشواس رکھا ہے وہ اس میں حصہ نہ لیتے انہوں نے حصہ لیا ہے اس دیش کے ساتھ جھوڑنے کا وہ دیش کے ساتھ جھوڑے ہیں دیش کے ساتھ چلے ہیں اور انہوں نے ایک ڈیموکریسی پر بشواس کیا ہے اس لیے جنہیں کہ وہ آج کچھ لوگوں کی اس پرکار کے آنکھ ہے کس پرکار کی نجر ہے جس ہم کیسے ہو گیا ہم نہیں چاہتے تھے اس پرکار کا ہو ہم نہیں چاہتے تھے یہ ساری چیزیں ہوں آج کشمیر کی بارداتیں رہتی ہیں آپ سب جانتے ہوگے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں یا صاحب آپ مکھے منتری رہے ہیں ڈوڈا میں جن کے بہت بڑا ٹرمائل ہوا تھا اور ڈوڈا کلیئے انسو چرانوے میں بہت بڑا ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی دورہ ایک ستیاغ رہا ہوا تھا وہاں کنٹورمنٹ بننی چاہیے اور وہاں کے لوگوں کو نو جوانوں کو بی ڈی سی بیلے ڈیفنس کمیٹیز بنا کر لوکل لوکوں کو وہ کہا گیا کہ اس اگرواد اور تنکواد کے ساتھ لڑو جب تک وہاں کا لوکل ویکتی ستھانیا ویکتی ستھانیا سماج کھڑا نہیں ہوگا وہاں کے سماج کے ساتھ جن کے اس پرکار کی باردہ تو اس سے دور نہیں ہوا جا سکتا آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورے دیش میں جو لوگ آئے ہیں اپنے لوگ ہیں وہ کشمیر جن کے جمہو کشمیر کی سیمہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جمہو کشمیر کو بچانے کے لیے شہادت دے رہے ہیں وہ تو شہادت دے ہی رہے ہیں جس پرکار انٹائر پورا انڈیا پورا بھارت بھارت کا سماج کشمیر کے ساتھ جمہو کشمیر کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے اس ہمدردی کی وجہ سے جمہو کشمیر اپنے ساتھ لگا ہوا ہے ان کی بھاوناوں کے ساتھ ہم کبھی بھی کھلوار نہیں کر سکتے کبھی کھلوار ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے لیکن ہوتا کیا ہے کہ بہاں پہ نیت پراتی دن ایسے الگاہوہ دی نیتا ہیجوال مجاہ دن کے نیتا لشکرہ تووہ کے نیتا جن کی جن کے پوری آستہ آستہ دوسرے ستھانوں سے ہے دوسری جگہ سے جن کے پریرنا لے کر وہ کارے کر رہے ہیں کیا وہ اپنی پریرنا کو چلتے ہوئے اس سماج کو جن کے اس دیش کو اپنا جوڑنے دیں گے میں تو چاہتا ہوں جہے ہاؤس بیٹھ کر سب بیچار کرے سب سوچے یہ جو ہے ترمائل کھڑا ہوا ہے اس ترمائل کا اس کا کارن کیا ہے اس کے پریقیوں میں جانے کا پریاث کریں جمبو کشمیر آج سے نہیں شاید بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا ہمارے مہرائیہ دراج ڈاکٹر کارن سینگ جی جہاں بیٹھے ہیں پورا دیش جب گلام تھا گلامی کی جنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور پندرہ آگست کو جب آجاد ہوا لیکن جمبو کشمیر کبھی گلام نہیں رہا جمبو کشمیر گلام نہیں تھا اس سے پہلے وہاں مہرائیہ ہری سینگ جی کی حکومت تھی جو ڈاکٹر صاحب کے پتہ شریعت ہے اور انہوں نے وہاں کے سماج کو کس پرکار ایک مالا میں پروکر رکھا کیسے پورے سماج کو ساتھ چلانے کا پریاث کیا کیسے وہاں پہ ڈیویلمنٹ ہو اس پرکار کا وچار کیا آج ہم شوہ شود کا مددہ لے کر کے برے چلتے ہیں سب سے پہلے مہرائیہ ہری سینگ جی تھے جنہوں نے ایک یعنی کہ دلیت وقتی کو لے کر مندر میں جا کر کہا کہ تم پوجہ میرے ساتھ کرو وہاں کے پویاری نے کہا میں نہیں آنے دو گا وہاں کے پویاری نے کہا میں ایسے نہیں آنے دو گا انہوں نے کہا میں پویاری کے اٹھا کر بار پھینک سکتا ہوں لیکن یہ دلیت میرے ساتھ پوجہ کرنے کے لیے جائے گا یہ وہ درپی ہے جمہوں کی شویر جمہوں کا سماج اس پرکار کا ہمارے ہمارا یہ پریرنا ہمیں ملتی ہے وہاں آج جاؤ گے کبھی شویر شوط آپ کو دیکھے گی نہیں کارن کیا ہے کہ جس پرکار کا سنسکار اور سنسکاروں سے جڑا ہوا وہاں کا سماج وہ سماج آج جیوتا ہے سنسکار سماج کبھی جینے چاہے گا کہ ہم آلاغ ہوں آج کشمیر کی بات کریں میں اجازہ وشی پرکار جانتے ہوں گے وہاں گجر وکر والوں گے وہاں کوئی لڑائی نہیں وہاں پہ جنگ کے پہاڑی شیطر ہے وہاں پہ کوئی لڑائی نہیں چند کھتے میں تھوڑا سا سماج تھوڑے سے بندو چند لوگ جو ہیں اس لڑائی کو لڑنا چاہتے اس لڑائی کو کرنا چاہتے ابہ بھی الگاگ بادیوں کے ہاتھوں جو کھیل رہے ہیں وہ کھیلنے کے وجہ سے آج اگر پوچھا جائے کشمیرہ کے بر جاؤ گے اب سڑکوں پہ کبھی آپ کو پتھر نہیں ملیں گے وہاں پتھر آتے کہاں سے ہیں پتھر لانے والے کون بیکتی ہیں اور ان بچوں کو پتھر دینے والے کون بیکتی ہیں میں کہتا ہوں کہ جس پرکار کے بہاں یعنی کے ہیارو رپیہ ٹرالیوں دوارہ ٹرکوں دوارہ دیے جاتا ہے رات کو آپ پتھر فینک دو اور سوایا کر بچوں کو کہتے ہیں رشے جے پتھر اٹھا لو لیکن ان لگاؤوا دنیتاؤں سے ایک بار تو پوچھا جائے جن بچوں کے ہاتھ میں جن کے آج کتاب چاہیے جن بچوں کے ہاتھوں میں آج لیپ ٹپ چاہیے جن بچوں کا بیوش جو ہے اجر بڑھنا چاہیے دیش کو آگے بڑھانے کے لیے جن بچوں کا بیوش بننا چاہیے کہ اس کا کیریرین کے کھڑا کرنے کے لیے وہ آنے والے ہمیں اپنے آپ کا نرمان کر سکیں وہ نرمان نہیں کر پا رہے جہاں ہمیں چنتا کا بیشے ہونا چاہیے کہ ان بچوں کو کیسے سنبھال آ جائے لیکن جب چیزیں بڑھتی ہیں تو بڑھنے کے بعد وہاں پہ لگتا ہے کہ کس پرکار کا منشاہ اور کس پرکار کی سوچ نیت پرتی دن آگے بڑھ رہی ہے اس سوچ کو سارا سمجھنا پڑے گا اور ان سو سنتالیسے لے کر آج تک سارا لیکھا جو کا جب دیکھا جائے جی آج جی سلاہ او دین میں ہے بہت بڑا ان کے نیتہ بڑا ہوا ہے وہ کشمیر سے اٹھ کر ان کے وہاں پہ گیا تھا شاید اجاز صاحب جانتے ہوں گے کہ ان سو سنتالیسی میں اس نے کشمیر میں سے چناؤ لڑا تھا بہت کیول کلین شیو تھا لیکن وہ ہار گیا تھا ہارنے کے بعد اس کے بڑھ میں کیسے آیا کیوں ہارا وہ اس کے پیشے بہت داستہ ہیں اس سچائیکوں میں کھولنا نہیں چاہتا یہ اگر پاس پنپا تو پنپا کیوں یہ الگاؤوادی لیتا آگئے بڑے تو بڑے کیوں اس کے کارن کو کھوزنا پڑے گا اور کشمیر کو جن کے آج جس پرکار کی دھلگت میں پھینکا گیا کشمیر کو جن جس پرکار کا آج بنایا جا رہا ہے میں بندو آپ سے ایک نویدن کرنا چاہتا ہوں اس لئے جب بھی آپ بچار کرو کشمیر وہاں کیول کشمیر نہیں جمہو کشمیر و لدا ہے جب سے یہ سرکار آئی ہے سب سے پہلے آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو بات آبار نے بالکل شان تھا محروم ہمارے مفتی صاحب وہاں اس کا نتطب کر رہے تھے جہاں وہاں کے مکہ منتری تھے اور ان کی منشہ ہمیشہ یہ رہی ہے کہ دیش اپنے جمہو کشمیر کا وقاس کیسے ہو جمہو کشمیر کے سماج کا اتھان کیسے ہو جمہو کشمیر کے نو جوانوں کے بلائی کیسے ہو جمہو کشمیر کے نو جوانوں کو کیریئر کیسے بنا سکتے ہو اس پرکار کی سوچ محروم مفتی صاحب میں تھی وہ کہتے تھے میں ہمیشہ کہ جب بھی میں پورو پردان منتری شریعہ اٹلگیر عباد پر اسے ملتا ہوں تو مجھے ہر پرکار کی پریدہ دیتے ہوئے وہ سب کچھ ملتا تھا جو میں مانگتا تھا وہ وہاں کے مکہ منتری تھے اور وہ جہاں پر پردان منتری تھے اٹل جی اور اس میں انہوں نے وکاس کے راہے جو چڑی اور اٹل جی نے جو کہا انسانیت جمہوریت اور کشمیریت تینوں کو لے کر پورا کشمیر عباد جو ہے وہ اس کے ساتھ خوش تھا وہی جنہیں کہ آواز آج بھی ہم لے کر جا رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ مدیہ پردان منتری جی بولے جس حدن میں نے بولے کم سکم انہوں نے کہا ہے کہ وہی وہاں وہی منشا وہی عشاء اور وہی عشاء شکتی اس کے ساتھ چل رہا ہوں جو اٹل جی نے ہمیں دکھائی تھی اٹل جی کی راہ پر میں چلے چلے جا رہا ہوں اور وہاں کے سماج کو جس پرکار کی بھی ضرورت ہوگی وہاں کے سماج کو جیسے بھی مجھے بچانا ہوگا وہ بچانے کا پریاس کروں گا کینٹو کیا ہو رہا ہے کہ بن نت پرتی دن کوئی نہ کوئی ایسے کارنامے ہو رہے ہیں کچھ ایسے ایسی بھارداتیں ہو رہی ہیں ان بھارداتوں کی بیعہ سے جی ساری چیزیں ہو رہی ہیں ہم نے جب سے جن کے سرکار سمال لیا پیچھلے دو ورشوں میں بہا پہ تین ایمز دو ایمز جن کے دیئے گئے ہیں جس کے لیے سنگرش سینٹری جنوریسٹری تو جن کے کانگرش کے سمجھ تھی لیکن بہت بڑا سنگرش جمبو بالوں نے کرنا پڑا تھا اور جس کی بیعہ سے ملا تھا اور ابھی بھی آئی آئی ٹی پرسو ہی ہمارے پرکاس جارڈ اکرش جی وہاں گئے تھے اور خاص کر سو کروڑ کشمیر کے یعنی کہ آئی آئی ٹی کالیڈ کے لیے سپیشل پیکیج دے کر آئے ہیں ہم کشمیر کے بارے میں کیوں نہیں سوئے تھے کشمیر کے بھی سوٹھان کے بارے میں کیوں نہیں سوئے تھے آئی 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 ام بڑھنے جا رہا ہے اور شاید آپ کو معلوم ہے آپ سب جانتے ہیں سامنے میرے میتر جن کے ہمارے بندو بریشت نیتا بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سمیں سے شائع ہوگا ہے سورا وردی یعنی کہ میڈیگر تالے وہاں کھلا ہے اس سمیں ایمز دوسری جگہ نہیں بنایا جا سکتا تھا لیکن اس کی ترجمہ جیسے کیجئے چنڈیگار اور دوسرا سورا وردی انسٹیچوٹ کھلا گیا تھا وہاں پر باہ بے وکاس کی راہ چلی ہے کیوں نہیں چلی کنتو یہ بات اسطے ہے وہ کیا ہے کہ اس پرکار آہ میں کبھی بھی یہ سوچتا ہوں کبھی بات ہوتی ہے چرچہ ہوتی ہے جہاں کے لوگوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں وہاں کا لوگ جو ہیں انپلائیڈ ہیں اس لیے جیسے ساری بارداتیں کر رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے بچانے کے لئے اپنا سروسر میں شارع کر رہے ہیں اور خاص کر جمعو میں ہمارے جن کے فوجیوں دوارہ جس پرکار شہدت دی گئی کیول فوجی ہی نہیں سی آر پی بی ایس ایف نے شہدت دی وہیں دوسری اور ہمارے وہاں کے پلیس آفیسروں نے پلیس کے جن کے جمعو کشیر پلیس کیا اور سے ہیاروں کے حساب سے لوگوں نے شہدت دے کر اس جمعو کو بچانے کا پریاس کیا اس پرکار کا پریاس ایک وار نہیں نیکو وار چلتا رہے گا اور جمعو کشیر بھارت کا مکڑ منی ہے اس کے لئے آگے بڑھنے کا پریاس کیا جائے گا نیکو ابھی ایسے ہیار کلوڑ پہ کا پیکیج پردان منتری دوارہ یہاں کے گوشت ہوا تھا چوتیس ہیار کلوڑ پہ جن کے نیشنل آئی بے کے لیے وہاں پہ دیا گیا تھا اور خاص کر میں آپ کو ایک اور بتا بات بتانے دینا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو سٹیٹوں کو یعنی کے سہائتہ دی جاتی ہے چودہ دشاملہ تین پرتیشت جمعو کشیر کو دی گئی ہے کیونکہ جمعو کشیر ٹھیک پرکار سے چلے جمعو کا عوام کو ٹھیک پرکار سے صفدہ مل سکے ان صفدہوں کو بلنے کے لیے ہر پرکار کا پریاس ہو رہا ہے اور ہمارا ہمیشہ ہماری سرکار دوارہ کئی ان کے جو جنہیں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں میں ایک بات آپ سے عوشہ پوچھنا چاہوں گا کیا میرے میتر وہاں پہ بیٹھے ہوئے سامنے 1947 سے پہلے جو بیسٹ پاکستان سے آئے ہوئے رفیوجی ہیں آج تک انہوں کو ناغریکتہ جمعو کشیر میں نہیں ملی کیوں نہیں ملی نہ تو وہ جمعو کشیر کے بشندے بن پائے نہ وہ بھارت کے بن پائے نہ وہاں پہ نوکری لے سکتے ہیں نہ وہ کالے میں پڑھ سکتے ہیں نہ سکول میں پڑھ سکتے ہیں وہاں سٹیر سوڈیٹ مانگا جاتا ہے بتائیے آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے اس مددے کو حل آئی تک کیوں نہیں کیا گیا جبکہ 29 سال 73 دن جنہ کے نیشل کافرنس نے سرکار چلائی اور 25 سال کانگریز مطروں نے اپنے سہیوگیوں کے ساتھ سرکار چلائی ہوگی ان چوبن برشوں میں کیا کیا گیا یہ آپ سب جانتے ہیں ان چوبن برشوں میں اس کا حل کیوں نہیں ہوا کیوں نہیں کرنے کا پریاؤس کیا گیا الگاب وادیوں اور راشتر وادیوں کے بیچ میں کیسے فرق نہیں نکالا گیا اور کئی بار بیٹھ کر سمجوتے کیے گئے ان سمجوتوں کی بائیہ سے کیوں نہیں ساری باتیں حل ہوئیں یہ حل ہونی چاہیے تھی اس لئے مطروہ آپ سے میں انت میں اتنے ہی کہوں گا کشمیر پہ چرچہ کرتے ہوئے کیول کشمیر پہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کشمیر سارا جلنی رہا کشمیر میں سارا عوام خطرے میں نہیں ہے میں جیسے کہا گجر بکربال پہاڑی آج بھی شرکشدہ اور ٹھیک پکار سے چل رہا ہے کیول کشمیر پہ بیٹھے ہوئے کئی بار پہلے جن کے ساوان ٹیر گیس چلتی تھی اس کے بعد جائے ربڑ کی جن کے بولٹ ہوتے تھے وہ چلتے اب پیلٹ گن کا جیسے جیسے سامنے آدھنو بی جگہ ہوتا جائے گا بیسے بیسے اس پکار کا ہوتا ہے تو میں ساہت ہوئے یہ جو ہوا ہے اس کے لئے میں خود درد محسوس کرتا ہوں کشمیری بھائی میرے اپنے ہیں کیونکہ میں وہاں کا رہنے والا ہوں کشمیر اپنا ہے کیونکہ میں اس کے ساتھ جڑا ہوں اس لئے بھارت ماں کا مکڑ منی ہے اور اس ماں کے مکڑ منی کو کوئی بھی جن کے خراب کرے جہاں میں قدافی سین نہیں کرتا اس لئے اس کے لئے اپنے جن کے جمہو کشمیر کی اور سے اور خاص کر بھارتی جنتہ پارٹی کی اور سے اس لئے بلا کرنے کے لئے ہر سامنے تک پر ہیں اس لئے میں آپ سب سے نویدن کروں گا آپ سب بھی ملک جل کر بیٹھ کر اس کشمیر سمسیہ کا سلجانے کا پریاس کریں اتنے مجھے کہنا شکریہ شکریہ